راکیش باپت نے دوستو شمیتہ کو نہیں بلکہ دیویا کو اپنی یادوں سے اپنے مند سے نکال دیا اور فار دیا جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں میں راہل بھوچ آپ کو بتاؤں گا کہ آج کے اپیسوڈ میں جو ہم دیکھیں گے باتیں آج کے اپیسوڈ میں جو ہم چیزیں دیکھیں گے وہ ہے راکیش باپت نے کس طریقے سے میموری ٹاس کے دوران اٹھایا بڑا فیصلہ میں راہل بھوچ سواگت کرتا ہوں آپ کا ٹی فا فوس میں چنل کو سبسکرائب کریں فیس بک ٹو 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 ٹا انسٹیگرام پر موجود ہوں راہل بھوچ کے نام سے وہاں پر فالو صرور کریں اب بات کرتے ہیں کہ آخر کار کیا ہوا ماجرہ دیکھو بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں تو رکیش باپت اور سارے ہی کنٹینڈر کے یہ بات میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھی میں تو لائیب میں ہی آپ کو بتایا تھی دیویا نے کیا فیصلہ لیا پرتیک نے کیا فیصلہ لیا اور شمیتہ نے کیا فیصلہ لیا وہ ہی رکیش باپت کی بات کرتے ہیں جو کہ گھر کے جنٹلمن بٹ کہیں نہ کہیں گم ہوئے جن کی گیم پلان نہیں ہے جن کی چیزیں نہیں ہیں اب دوستو آپ کو بتانا جاتا ہوں تو رکیش باپت کے لیے یہ بڑی بات تھی یا تو شمیتہ یا تو دیویا pick one رکیش باپت یہاں پر چونتے ہیں دوستو شمیتہ شیٹی کو اور دیویا کی یادوں کو وہ شیٹ کر دیتے ہیں آج ایک ٹاسک ہونے والا ہے جہاں پر اچھے چی یادوں کو بری یادوں کو شیٹ کر کے جانا ہے جہاں پر دیویا نے دیویا کو اپشن دیا گیا تھا کہ آپ کس کی کریں گے تو دیویا نے نشانت اور رکیش میں سے رکیش کا کیا تھا وہیں آپ کو بتا دوں تو پرتیک نے جو ہے وہ نیہا اور نشانت میں سے اس نے نشانت کا کیا تھا اور رکیش نے جو ہے یہاں پر دیویا کو شرد کر دیا مطلب دیویا کی فوٹو کو شرد کر دیا درشکو آپ کا کیا ریاکشن ہے آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بنے رہیں چینل کے ساتھ دیکھتے رہیں فیفا فوز پیچھا سکتے ہیں پیچھے سکتا ہے پیچھے سکتے ہیں د